بسم اللہ الرحمن الرحیم بینامی مالکان کے نام ظاہر کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے اسیسی میں اساس ظاہر کرنے کے باہلت ختم ہوئی تو بینامی مالکان کے نام ظاہر کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے بینامی مالکان کے نام ظاہر کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے بینامی مالکان کے نام ظاہر کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے ایسٹی آرڈ انتراسی بینامی جائدادوں کا اصول دا لیا ہے آپریشن کے آپریٹ اب کیا جائے گا آن کیا جائے گا بینامی مالکان کے نام ظاہر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے لاہور میں بھی اس حوالے سے آپریشن پر آن کر دیا گیا ہے ایمنیسٹری سکیم میں اساس زاہر کرنے کی محلت ختم ہو گئی ایف بی آر نے تراسی بینامی جائدادوں کا سراغ لگا لیا ہے کاروائی شروع کر دی راول پینٹی میں چھ ہزار کنال ارازی منجمد ہو گئی نولیگی سینیٹر چوگری تنویر نے جائداد اور ملازمین کے نام بنا نہ کی تھی بینامی مالکان کے نام ظاہر کرنے کا فیصلہ آپ کو بتائیں کہ ایمنسٹی سکیم میں اساسیں ظاہر کرنے کی محلت ختم ہو چکی ہے ایف بی آر نے تراسی بینامی جائدادوں کا سراغ بھی لگا لیا ہے کاروائی شروع کر دی گئی ہے راول پینٹی میں چھ ہزار کنال ارازی منجمد نولیگی سینیٹر چوگری تنویر نے جائداد ملازمین کے نام پر بنا رکھی تھی بینامی مالکان کے نام ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ایمنسٹی سکیم میں اساسیں ظاہر کرنے کی محلت ختم ایف بی آر نے تراسی بینامی جائدادوں کا سراغ لگا لیا ہے تو دوسری جانب کاروائی شروع کر دی گئی ہے راول پینٹی میں چھ ہزار کنال ارازی منجمد نولیگی سینیٹر چوگری تنویر نے جائداد ملازمین کے نام بنا رکھی تھی بینامی مالکان کے نام ظاہر کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا چیرمن ایف بی آر شمرزیدی کا کہنا ہے ایمنسٹی سکیم سے ایک لاکھ دس ہزار افراد نے فائدہ اٹھایا ہے مزید پچیس ہزار افراد کے کیسز پائپ لائن میں ہیں سکیم سے ستر عرب روپے کا ریوینیو حاصل ہو چکا ہے پھر دو ساشی قوان کہتی ہیں بینامی اداروں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی آسیز زداری اور ان کے خاندان کی عربوں کی بینامی جائدادیں ہیں حکومت کسی بلیک میلنگ اور پریشر میں بلکل بھی نہیں آئے گی چیرمن ایف بی آر شمرزیدی کا کہنا ہے ایمنسٹی سکیم سے ایک لاکھ دس ہزار افراد نے فائدہ اٹھایا ہے مزید پچیس ہزار افراد کے کیسز پائپ لائن میں ہیں سکیم سے ستر عرب روپے کا ریوینیو بھی حاصل ہو چکا ہے پھر دو ساشی قوان کہتی ہیں بینامی اداروں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی آسیز زداری اور ان کے خاندان کے عربوں کی بینامی جائدادیں ہیں حکومت کسی بلیک میلنگ اور پریشر میں نہیں آئے گی چیرمن ایف بی آر شمرزیدی کا کہنا ہے ایمنسٹی سکیم سے ایک لاکھ دس ہزار افراد نے فائدہ اٹھایا مزید پچیس ہزار افراد کے کیسز پائپ لائن میں ہیں سکیم سے ستر عرب روپے کا ریوینیو حاصل ہو چکا پھر دوست آشی قوان کہتی ہیں بینامی اداروں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی آسف زرداری اور ان کے خاندان کی عربوں کی بینامی جائدادیں ہیں حکومت کسی بلیک میلنگ اور پریشر میں نہیں آئے گی اب ایک نصر کالوباری اتار چڑھا اوپر پاکستانی معاشیت کے لیے ایک اچھی خبر آئی ایم ایف نے چھے عرب بیس کروڑ ڈالر منظور کر لیے علامیہ میں کہا گیا کرز سے میار زندگی بہتر بنانے میں مدد ملے گی پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی کرز اقتصادی پلین کے لیے دیا جا رہا ہے تو دوست جانب معاشی پروگرین کی مدد تین سال ہوگی پاکستانی معاشیت کے لیے اچھی خبر آئی ایم ایف نے چھے عرب بیس کروڑ ڈالر منظور کر لیے ہیں علامیہ میں کہا گیا کرز سے میارے زندگی بہتر بنانے میں مدد ملے گی پاکستان کی محشہ ترقی کرے گی کرز اقتصادی پلان کے لیے دیا جا رہا ہے معاشی پروگرام کی مدد بھی تین سال ہوگی آپ کو بتائیں کہ پاکستانی محشہ ترقی کرے گی اچھی خبر آئی ایم ایف نے چھے ارب بیس کروڑ ڈالر منظور کر لیے ہیں علامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کرز سے میارے زندگی بہتر بنانے میں مدد ملے گی پاکستان کی محشہ ترقی کرے گی کرز اقتصادی پلان کے لیے دیا جا رہا ہے معاشی پروگرام کی مدد بھی تین سال ہوگی پاکستانی محشہ ترقی کرے گی ایک اچھی خبر آئی ایم ایف نے چھے ارب بیس کروڑ ڈالر منظور کر لیے آگے پڑے اور آپ کو بتائیں مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ کہتے ہیں اس لہاتی اجندہ آدم توازن کو دور کرنے میں مددکار ثابت ہوگا معیشت کے کمزور سیکٹر کو تحفظ ملے گا فیڈو ساشی قوان نے کہا ایم ایف پروگرام وزیراعظم کے ویئن پر اعتماد کا اظہار ہے مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ کہتے ہیں اس لہاتی اجندہ آدم توازن کو دور کرنے میں مددکار ثابت ہوگا معیشت کے کمزور سیکٹر کو تحفظ ملے گا فیڈو ساشی قوان نے کہا ایم ایف پروگرام وزیراعظم کے ویئن پر اعتماد کا اظہار ہے اب خبر شامل کرتے ہیں آسمی نے حج کے حوالے سے حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں پاکستان سے حج آپریشن شروع کر دیا گیا پہلی حج پرواز لاہور ائرپورٹ سے روانہ ہوئی صوبائی وزیر سعیدالحسن گیلانی نے آسمی نے حج کو رخصت کیا تمام آسمی نے حج کو ہر قسم کی سہولیات دی جائیں گی پیر سعیدالحسن کی میڈیا سے گفتگو اسلام آباز سے بھی پہلی حج پرواز آج روانہ ہوگی لبائک اللہمہ لبائک حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں پاکستان سے حج آپریشن شروع ہو گیا پہلی حج پرواز لاہور ائرپورٹ سے روانہ ہوئی صوبائی وزیر سعیدالحسن گیلانی نے آسمی نے حج کو رخصت کیا تمام آسمی نے حج کو ہر قسم کی سہولیات مہیا کی جائیں گی پیر سعیدالحسن کی میڈیا سے گفتگو اسلام آباز سے بھی پہلی حج پرواز آج روانہ ہوگی آپ کو بتائیں کہ پاکستان سے حج آپریشن شروع پہلی حج پرواز لاہور ائرپورٹ سے روانہ ہوئی صوبائی وزیر سعید الحسن گلانی نے آسمین حج کو رخصت کیا ہے تمام آسمین حج کو ہر قسم کی سہولت مہیا کی جائے گی پیر سعید الحسن کی میڈیا سے گفتگو اسلام آباس سے بھی پہلی حج پرواز آج روانہ ہوگی خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے پنجاب میں چودری یونس انساری کی خیادت میں نون لیگ کا اہم گروپ متحر رکھ ہو گیا چودری یونس انساری حسنین یونس انساری چودری تاہر بشیر شیمہ پیر علی عباد شاہ اور وزیر خوراق سمی اللہ چودری کے ہمراہ وزیر آلہ پنجاب کے ساتھ اہم ملاقات پنجاب میں چودری یونس انساری کی خیادت میں نون لیگ کا اہم گروپ متحر رکھ ہو گیا چودری یونس انساری حسنین یونس انساری چودری تاہر بشیر شیمہ پیر علی عباد شاہ اور وزیر خوراق سمی اللہ چودری کے ہمراہ وزیر آلہ پنجاب کے ساتھ اہم ملاقات ہوئی ذرائع کے مطابق اس سے پہلے چودری یونس انساری پنجاب سے نون لیگ کے ایمین نیز اور پندرہ ممبران صوبائی اسمبلی کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کروا چکے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزار نے چودری یونس انساری کو انتہائی اہم تاسک سوام دیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ جلد یونس انساری پورے ملک میں نون لیگی دھڑوں سے اہم ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں چودری یونس انساری اس ماہ میں مزید اتنی ہی تعداد میں ہم خیال ممبران پارلیمنٹ سے ملاقاتیں بھی کروائیں گے اہم ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں جس میں وزیراعلا پنجاب عثمان بزار نے چودری یونس انساری کو اہم تاسک دے دیا ہے اس سے قبل بھی چودری یونس انساری اہم ملاقاتیں بھی کروا چکے ہیں پنجاب میں چودری یونس انساری کی قیادت میں نون لیگ کا اہم گروپ متحرک ہو گیا وزیراعظم سے ملاقاتیں بھی کروا چکے ہیں اس سے قبل جبکہ وزیراعلا پنجاب نے چودری یونس انساری کو انتہائی اہم تاسک دیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ جلد یونس انساری پورے ملک میں نوم لیگی دھڑوں سے آہم ملاقاتیں کروانے جا رہے ہیں چودری یونس انساری اس ماہ میں مزید اتنی ہی تعداد میں ہم خیال ممبران پارلیمنٹ کی ملاقاتیں کروائیں گے مزید سیاست سے خبریں شامل کرتے ہیں جس میں جس باجشاہ سے مرضی سفارش کرائیں این ار او نہیں ملے گا ملک کو کنگال کرنے والوں سے جواب لوں گا پینامہ کے بعد مجھ پر کیسز بنائے گئے چوری کا آدھا پیسہ واپس آ جائے تو ڈالر نیچے آئے گا وزیر آزم کا راول پینڈی میں سرسید ایکسپریس کی ابتتاہی تقریب سے خطاب جس باجشاہ سے مرضی سفارش کرائیں این ار او نہیں ملے گا ملک کو کنگال کرنے والوں سے جواب لوں گا پاناما کے بعد مجھ پر کیسیز بنائے گئے چوری کا آدھا پیسہ واپس آ جائے تو ڈالر بھی نیچے آ جائے گا وزیراعظم کا راول پینڈی میں سرسید ایکسپرس کے افتتاحی تقریب سے خطاب میں یہ کہنا تھا آپ کو بتائیں کہ جس بادشاہ سے مردی سفارش کرائیں این ار او نہیں ملے گا ملک کو کنگال کرنے والوں سے جواب لوں گا پاناما کے بعد مجھ پر کیسیز بنائے گئے چوری کا آدھا پیسہ واپس آ جائے تو ڈالر بھی نیچے آ جائے گا وزیراعظم کا راول پینڈی میں سرسید ایکسپرس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں یہ کہنا تھا جس بادشاہ سے مردی سفارش کرائیں این ار او نہیں ملے گا انتقامی کاروائی میرے خلاف ہوئی تھی میں نے جب پینڈمانگ کی بات کی تو میرے اوپر دو سپریم کورٹ میں کیس کیے پتیس ایف آئی آرے کارٹی چھے الیکشن کمیشن میں کیسز کیے تو میں لڈنن نہیں بھاگیا تھا میں نے دس بینے جواب دیئے پاکستان امن و استحقام کی راہ پر گامزن ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب سپاہ سالار نے حکومت کے معاشی اکدامات سے اگاہ کیا خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال پر غور کیا گیا پاکستان امن و استحقام کی راہ پر گامزن ہے آرمی چیف کا کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب سپاہ سالار نے حکومت کے معاشی اکدامات سے اگاہ کیا خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال پر غور کال ادم تنظیموں کے خلاف کاروائی کا بھی جائزہ لیا گیا دیگر خبروں کے جانب بڑھیں پی ٹی آئی کی اکیس رکنی کور کمیٹی قائم نوٹفکیشن جاری عمران خان شاہ محمود عصد عمر علیم خان سمیہ دیگر رہنواز شامل کمیٹی قومیس اور سیاسی امور پر مشابرت بھی کرے گی آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے اکیس رکنی کور کمیٹی قائم کر دی گئی نوٹفکیشن بھی جاری عمران خان شاہ محمود عصد عمر علیم خان سمیہ دیگر رہنواز شامل کمیٹی اہم قومی سیاسی امور پر مشابرت کرے گی پی ٹی آئی کے اکیس رکنی کور کمیٹی قائم جس میں نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا عمران خان شاہ محمود عصد عمر علیم خان شامل جبکہ دیگر رہنواز بھی ان کے ساتھ ہوں گے کمیٹی اہم قومی اور سیاسی امور پر مشابرت کرے گی عاصف زرداری کے خلاف نیب کا ایک اور ریفرنس تیار ہو گیا نیب نے پارک لینڈ ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی عثمان سیفاللہ انور سیفاللہ سلیم سیفاللہ اور دیگر کے خلاف انکوائری کی منظوری چیرمن نیب نے کہا کرپشن مقدمات کو انجام تک پہنچانا اولین ترجیح ہے عاصف زرداری کے خلاف نیب کا ایک اور ریفرنس تیار نیب نے پارک لینڈ ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی عثمان سیفاللہ انور سیفاللہ سلیم سیفاللہ اور دیگر کے خلاف انکوائری کی منظوری چیرمن نیب نے کہا کہ کرپشن مقدمات کو انجام تک پہنچانا اولین ترجیح ہے ادھر نواز شریف سے ملاقات کا دین صرف فیملی ارکان کو ملنے کی اجازت شہباز شریف مریم نواز جیل میں ملاقات کریں گے پارٹی رہنماؤں کو آج بھی ملنے کی اجازت نہ ملی نواز شریف سے ملاقات کا دن جس میں صرف فیملی کے ارکان کو ملنے کی اجازت ہے مریم نواز جیل میں ملاقات کریں گی پارٹی رہنماؤں کو آج بھی ملنے کی اجازت نہ ملی کوٹ لکپت جیل میں صرف فیملی کو ملنے کی اجازت سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف سے دوسری جانب شہباز شریف مریم نواز جیل میں ہی ملاقات کریں گے وزیر آزم سابق نمیہ محمد نواز شریف سے تو دوسری جانب پارٹی رہنماؤں کو آج بھی ملنے کی اجازت نہ ملے مریم نواز کے پاس پارٹی اہدہ رہے گا یا نہیں الیکشن کمیشن میں آج پھر سمات ہوگی نونلی کی جانب سے جواب آج جمع کروایا جائے گا مریم نواز پہلے ہی جواب جمع کروا چکی ہیں درخواست پی ٹی آئی نے دائر کی تھی مریم نواز کے پاس پارٹی اہدہ رہے گا یا نہیں الیکشن کمیشن میں آج پھر سمات ہوگی نونلی کی جانب سے جواب آج جمع کروایا جائے گا مریم نواز پہلے ہی جواب جمع کروا چکی ہیں درخواست پی ٹی آئی نے دائر کی تھی آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کے پاس پارٹی اہدہ رہے گا یا نہیں الیکشن کمیشن میں آج پھر سمات ہوگی نونلی کی جانب سے جواب آج جمع کروایا جائے گا مریم نواز پہلے ہی جواب جمع کروا چکی ہیں یاد رہے درخواست پیچھائی نے دائر کی تھی اور اب بات رانہ سناؤلہ کی منشیات کیس میں گرفتہ رانہ سناؤلہ سے آج اہل خانہ کی ملاقات کرائی جائے گی اہلیہ بیٹی اور دامات ملاقات کریں گے منشیات کیس میں گرفتہ رانہ سناؤلہ سے آج اہل خانہ کی ملاقات کرائی جائے گی اہلیہ بیٹی اور دامات ملاقات کریں گے میک میں داقلہ کا میڈیکل چیک اپ کروانے کا حکم اہل خانہ کا قیدی کے حقوق نہ دینے کا شکوا اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا کمیٹی گیارہ عراقین پر مشتمل ہوگی اجلاس میں کمیٹی کی سروراہی سمیت دیگر اہم معاملات پر بھی فیصلے ہوں گے اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے جس میں گیارہ عراقین پر یہ کمیٹی مشتمل ہوگی اجلاس میں کمیٹی کی سروراہی سمیت دیگر اہم معاملات پر بھی فیصلے ہوں گے اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس کل طلب کیا گیا جس میں کمیٹی گیارہ عراقین پر مشتمل ہوگی اجلاس میں کمیٹی کی سروراہی سمیت دیگر اہم معاملات پر بھی فیصلے ہوں گے اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس کل طلب کمیٹی گیارہ رکین پر مشتمل ہوگی اجلاس میں کمیٹی کی سربراہی سمیدیگر اہم معاملات پر فیصلے ہوں گے آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے کمیٹی گیارہ رکین پر مشتمل ہوگی اجلاس میں کمیٹی کی سربراہی سمیدیگر اہم معاملات پر فیصلے بھی ہوں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو آج قبائلی زلہ محمد میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے پندال سج گیا ہے کرسیاں لگا دی گئیں بلاول جیالوں کا لہو گرمائیں گے بلاول بھٹو آج قبائلی زلہ محمد میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے پندال سج گیا کرسیاں لگا دی گئیں بلاول جیالوں کا لہو بھی گرمائیں گے بلاول بھٹو آج قبائلی زلہ محمد میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے پنڈال سج گیا کرسیاں لگا دی گئیں بلاول جیالوں کا لہو گرمائیں گے اس کے علاوہ تمام تر انتظامات جلسگاہ کے مکمل کر دی گئے ہیں جس میں کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور دوسری جانب ساؤنڈ سسٹم بھی لگا دیا گیا ہے کرسیاں بھی لگا دی گئی پنڈال سج گیا ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں کرسیاں لگا دی گئی ہیں اور ٹپلز پارٹی کے جھنٹے بھی پنڈال میں لگا دی گئے ہیں کنٹرول لائن کے قریب دھماکہ جس میں پانچ جوان شہید ہو گئے ایک زخمی صوبیدار میجر محمد صادق سپائی محمد طیب زہیر قاسم شیرزمان شامل ہیں آئی ایس پی آر نے واقع کو ریاستی دشتگردی قرار دے دیا ہے آپ کو بتائیں کہ کنٹرول لائن کے قریب دھماکہ ہوا جس میں پانچ جوان شہید ہو گئے جن میں ایک زخمی ہے صوبیدار میجر محمد صادق سپاہی محمد طیب زہیر قاسم شیرزمان شامل ہیں آئی ایس پی آر نے واقع کو ریاستی دشتگردی قرار دے دیا کنٹرول لائن کے قریب دھماکہ ہوا پانچ جوان شہید ایک زخمی صوبیدار میجر محمد صادق سپاہی محمد طیب زہیر قاسم شیرزمان شامل ہیں آئی ایس پیار نے واقعے کو ریاستی دہشتگردی قرار دے دیا ہے آپ کو بتائیں کنٹرول لائن کے قریب دماکہ ہوا جس میں پانچ جوان شہید ہوگے ایک زخمی سکوبیدار میجر محمد صادق سپاہی محمد طیب زہیر قاسم شہر زمان شامل ہیں آئی ایس پیار نے واقعے کو ریاستی دہشتگردی قرار دے دیا ہے اور اب ایک نظر جرم کی دنیا پر تربیلہ ڈیم میں مسافروں کی کشتی بمر میں آگئی دو خاتین سمیتین لاشے نکال دی گئیں کشتی میں پین تیس مسافر سوار تھے گیارہ کو بچا لیا گیا ریسکیو آپریشن میں آرمی کی امدادی ٹیمیں بھی شریک ہوئی ہیں اندھیرے کے باعث روک دیا جانے والا ریسکیو آپریشن دوبارہ شروع کیا جائے گا آپ کو بتائیں کہ اندھیرے میں روک دیا جانے والا ریسکیو آپریشن دوبارہ شروع کیا جائے گا تربیلہ ڈیم میں مسافروں کی کشتی بمر میں آگئی دو خاتین سمیتین لاشے نکال دی گئی ہیں جبکہ کشتی میں پین تیس مسافر سوار تھے جن میں سے گیارہ کو بچا لیا گیا ریسکیو آپریشن میں آدمی کی امدادی ٹیمیں بھی شریک ہوئی ہیں اندھیریک بائیس روپ دیا جانے والا ریسکیو آپریشن دوبارہ شروع کر دیا جائے گا آپ خبر شامل کرتے ہیں شہریکائے سے کراچی سے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں اے این ایف کی کاروائی جس میں چودہ سو گرام ہیروین برامت کر لی گئی ادھر الاسف سکوائر سے دو ملزم گرفتار کر لیے گئے منشاق برامت کر لی گئی جن کے خبزے سے ادھر قرنگی میں سی سی ٹی وی کی مدد سے تین سٹریٹ کریمینل پکڑے گئے اسلحہ اور مصروف کا سامان بھی برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا شہریکائے سے آپ کو بتائیں کہ اے این ایف کی کاروائی جس میں چودہ سو گرام ہیروین برامت کر لی گئی ادھر الاسف سکوائر سے دو ملزم گرفتار منشاق بھی برامت کر لی گئی ادھر قرنگی میں سی سی ٹی وی کی مدد سے تین سٹریٹ کریمینل پکڑے گئے کراچی میں اے این ایف کی کاروائی چودہ سو گرام ہیروین برامت ادھر الاسف سکوائر سے دو ملزم گرفتار کر لیے گئے منشاق برامت ادھر قرنگی میں سی ٹی ٹی کی مدد سے تین سٹریٹ کریمینل پکڑے گئے اسلحہ مصروع کا سمان بھی برامت کر لیا اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا اور اب بات کریں گے لامہ اقبال ائرپورٹ کی لامہ اقبال ائرپورٹ لاہور پارفارنی کا معاملہ دہشتگردی سمیہ دیگر دفعات سات مزیبان کی خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمہ مقتول زین علی کے سسر کی مدعیت میں درج کر لیا گیا ہے مقدمہ مقتول زین علی کے سسر کی مدعیت میں درج کر لیا گیا علامہ اقبال ائرپورٹ پر لاہور پر فائرنگ کا واقعہ آیا تھا جس میں دہشتگردی سمیت دیگر دفاعات شامل ہیں سات ملزیمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمہ مقتول زین علی کے سسر کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے علامہ اقبال ائرپورٹ لاہور پر فائرنگ کا معاملہ دہشتگردی سمیت دیگر دفاعات سات ملزیمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمہ مقتول زین علی کے سسر کی مدعیت میں درج کیا کیا آپ کو بتائیں کہ علامہ ایک ایپورٹ لاہور پر فارنگ کا معاملہ جس میں دشتگردی سمیت دیگر دفعات بھی شامل ہیں ساتھ مزیمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا کیا ہے مقدمہ مقتول زین علی کے سسر کی مدعیت میں درج کیا کیا ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے یہاں مقبول ہے چوار سے ہماری ساتھ